اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے ایک اور ڈیزائن لکھا ہے تو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جو نیو ہیں اور چلیں ہم اپنی ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گول گلہ ہے جس پہ ہم نے اپنی یعنی کی جو ہم نے گلہ کٹنگ کیا اس کو چپ کھا لینا ہے اور یہ گلہ ہم نے اس سیدھی پٹی سے بنایا ہے اس میں ہم نے بیچ میں سینٹر پر لائنیں ڈال ڈال کے کروس لائنیں ڈال کے اور ہم نے اس کو گول گلے کی جیسے پٹی کو تیار کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس پر لائن ڈالی ہیں اس پر ہم نے اس طرح سے لائن ڈال کے بعد ہم نے اس کو پریس سے پڑی سے چٹھ بھی ڈال کے لینا ہے ہم نے جب فکا لینا ہے اب ہم وہ پٹی بنا رہے ہیں جو ہم نے آگے لگانی ہے اس پٹی کی چوڑائی جو ہے وہ ڈیڑ ڈیڑ انچ ہے ٹھیک ہے اور اس کے لامبائی جو ہے وہ ساڑے بارہ انچ ہے ہم نے کرنا ہے کہ اس طرح سے ہم نے سیدھی لائنیں ڈالتے ہوئے اس پرسپائی سے پرسپائی سے ہماری پریس بکرم ہے یہ ہماری پریسپسی دبل نہیں ہے یہ ہم نے سنگل لیے ہم سنگل سائٹ پہ ہم اس پر لائن ڈال لے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری ایک ہی پٹی ہے اس کو ہم نے دبل نہیں کیا ہے اور اس کو ہم نے سیدھر لائن ڈیوڑھ انچ کے حساب سے ہم نے لائن نیچے تک لیتے آنا ہے اور اس کے لمبائی جو ہے وہ 12.5 انچ ہے ٹھیک ہے ہم نے پھر اس کو ڈیوڑ میں کیرس پہ کر لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 12.5 انچ سے ہماری رسپاہ کٹ کر لیں گے اور جب ہمارے پوری ہو سکتے ہیں تو پھر ہم ان کو پھٹیں کر لائن کرتے ہیں ہمیں اس کو ڈیوڑ کر لینا ہے 12.5 انچ پہ ہماری پٹی تیار ہو جائے گی پھر ہم نے اس کوپسٹ کر کے اپنے کپڑ پر شپکاрос اسی پر کٹی پہ ہم نے پنٹی کٹ کر لینا چیز اس پر ہماری کمپلیٹ ہمارا گلہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے شپکا لیا ہے یہ پٹی بھی ہم نے شپکا لیا ہے پٹی شپکانے کے بعد ہم نے اس کو اس کے سینٹر پر ایک کرس بنا لیا ہے اس طریقے سے چاہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بنا سکتے ہیں یہ پٹی گزے سے ہوں لگا کہ ہم نے اس پٹی کو تیار کر لیاW ہم نے کہنا کیا ہے ہم نے یہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس پți ہے جو کہ ساڑھے چار اور مجھے پر ہم نے ایک نشان لگا very thick where five feet are on the door uh together the target's the best shirt and call아 پڑے چار پہ ہم نے یہ نشان لگایا ہے اور یہ ہماری کمیز کا سیدھا والا سائٹ ہے اس پر ہم نے کرس بنا کے اس طرح سے ہم نے اس پٹی کو اس پر لگانا ہے یہ آپ کو سمجھ میں رہا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اس کی لینڈ جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں پھر سے بتا دیتے ہیں اس کی لینڈ جو ہے وہ کپڑے پر رکھنے کے بعد تیرہ انچ ہو گئی ہے کیونکہ کپڑا ایکسٹر اوپر ہے ساڑھے بارہ ہماری یہ پٹی ہم نے پیوزنگ پہ کٹی تھی اور اس کی یعنی کہ ہم نے اس کو ساڑھے چار انچ پہ ہم نے اس کو اوپر سے چھوڑ کر پھر ہم نے اس کو لگانا ہے میرے گلی کی جو لینڈ ہے میرے گلی کی لمبائی ساڑھے پانچ انچ ہے اس سے ایک ایک انچ ہم نے ایکسٹر چھوڑ دینا ہے تاکہ ہماری پٹی اس گلی کے اندر جائے ٹھیک ہے اب یہ ہم پٹی لگا رہے ہیں یہ ہماری کمیز کی سیدھی سائٹ ہے اس پہ ہم یہ پٹی لگا رہے ہیں اور پٹی لگانے سے پہلے آپ نے دھیار یہ رکھنا ہے کہ آپ یا تو اس کو پینوں کے ساتھ سائٹ کر لیں یا پھر آپ اس کو سلائل سے سائٹ کر لیں تاکہ ہماری پٹی جو ہی در ادر نہ جائے اس سے ہماری کمیز کا شیپ خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ پٹی اس پہ ہم نے آرام سے سلائل لگاتے آنا ہے ایک سائٹ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم دوسری سائٹ پہ سلائل لگانے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو ہماری کلے والی ویڈیو تھی وہ ہم سے نے سوچ چکی ہے اس لئے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے کلے کی جو چوڑائی ہے وہ ہم نے لی ہے 3 inch اور 2 point ٹھیک ہے 3 inch اور 2 point ہم نے اس کی چوڑائی لی ہے اور اس کے لمبائی جو ہے وہ ہم نے 5 inch اور 5 point ہم نے لی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ساڑھے پانچ ہم نے اس کی لمبائی لی ہے اور ساڑھے تین سے تھوڑ اسی کم ہم نے اس کی چوڑائی لی گلے کی جو کہ ہمارا گول گلہ ہے اور اس گول گلے کی یعنی کہ ہم کٹنگ کی ویڈیو جو ہے وہ ہم سے مس ہو گئی تھی اس لئے ہم وہ اس میں نہیں دکھا سکے آپ کو اور ویڈیو میں گول گلے کی ہماری کٹنگ پڑی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کی چوڑائی ساڑھے تین بھی رکھ سکتے ہیں اور لمبائی اپنے حساب سے جتنا آپ پہننا پسند کرتے ہوں میرا گلہ جو ہے وہ ساڑھے پانچ ہنچ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو چھے بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ اپنے حساب سے اس گلے کو سیٹ کر سکتے ہیں لمبائی آپ جتنی رکھنا چاہیں میں نے ساڑھے پانچ رکھی ہے اپنی گلے کی لمبائی تو آپ مجھے اس پر گلہ اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری پٹیا اٹیچ ہو گئی ہے اب ہم نے اس پر گلہ لگانے جا رہے ہیں تو ہمارا یہ کپڑے کا سیدھا سائٹ ہم نے نیچے کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیدھا سائٹ ہمارا نیچے ہے اور اٹھے سائٹ پہ ہم نے یہ اپنا گلہ اٹھے ہی کر کے رکھنا ہے تاکہ جب ہم اس کو پیچھے لے کے جائیں تو یہ ہمارا سیدھا یعنی کہ سیدھی پٹی اس کی آگھی شو ہو ٹھیک ہے اب ہم نے اس پر کرنا کیا ہے کیونکہ یہ ہماری سیدھی پٹیاں جو ہوتی ہیں اس پر ہم نے اپنا گلہ چپکایا تھا تو اب جو ہے اس پر آگے کپڑا نہیں ہے تو اس کو ہم نے پین سے سائٹ کیا ہے سیفٹی پین سے ہم نے اسے سائٹ کر لیا اب ہم اس کے سلائے لگا لیں گے تو اس کی جو کپڑے کی کٹنگ ہوگی وہ صرف ہماری کمیز کی کپڑے کی کٹنگ ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ نورملی جب ہم گلہ بناتے ہیں تو وہ ہم کسی کپڑے پر پیسٹ کرتے ہیں یہ ہم نے پٹی پر پیسٹ کیا ہے اپنا گلہ تو اس لئے ہمیں اس گلے کی کٹنگ ہمیں اسے گلے کو نہیں کٹنا ہوا صرف ہمیں اپنے شیڈ کے سیفٹ ناؤں گی دیکھتا ہے اس لئے ہماری کمیز کا حصہ ہے جس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہم نے اپنے پرنٹ والے گلے کی یعنی کہ کمیز کے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہم نے اپنا آگے سے یہ ہم نے پیس نکال دیا ہے کٹ کر کے اب ہم نے اس پر چھٹے سے کٹس لگا لینا ہے داکہ ہمارا گلہ جب ہم موڑ کے آگے لے کے جائیں تو اس میں وہ بالکل پنیشنگ کے ساتھ بینہ کسی جھول کے آرام سے ٹن ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے ہم نے اس کو جو ہے آرام سے کٹ لگا کے اور اس کو پلٹ لینا ہے اس پٹی کو ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم نے یہ ساری پیر نکال گیا ہم اب اس کو پلٹ کے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پلٹ لینا ہے پلٹنے کے بعد ہم نے اس پر سلائی لگا لینا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ہم نے سلائی لگا کے سائٹ پہ بھی ہم نے اس کو پورے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو سلائی لگا کے پکس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں ہمیں بھی یاد اکھے گا اور میں نے راؤنڈ اس کے پیچھے گلے کے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے جو میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ وہ اکثر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ پیچھے گلہ ہم نے کتنا چوڑا اور کتنا لمبا رکھنا ہے تو اس ویڈیو میں امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ملت آتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ کو آسانی سے مل جائے کریں تو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو